ہم کرپ ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ جہانگیر ترین کے پاس کتنے پیسے ہیں یا کتنی دولت ہے تو شاید پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا لیکن لیکن پروٹیکل انفلوینس کتنا وہ اسرٹ کر سکتے ہیں اس کا کچھ اظہار ہم نے آپ کے گروپ کی شکل میں دیکھ لیا پنجاب یا ساؤت پنجاب کی سیاست میں کتنے عراقین کے اوپر وہ مزید اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کا جواب آپ سے چاہوں گا یہ مجھ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی راجہ ریاض صاحب آپ سے جاننا جی راجہ صاحب سے اچھا راجہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں سواری مجھے آواز نہیں سہی آری زرہ بڑھا دیں تھوڑی سی پلیز جی جی راجہ ریاض صاحب کتنے عراقین کو جہانگیر ترین متاثر کر کے اپنے ساتھ کٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں قومی سمبلی میں ہماری تعداد کوئی یارہ کے قریب ہے اور اس میں چار لوگ اور ہمارے ساتھ رابطے میں یعنی کہ پندرہ لوگ تقریبا ہم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے رابطے شروع جاری ہیں کے پی کے میں ہمیں اشکراج رابطے ہیں تو انشاءاللہ تالہ تک انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تعداد کو بھی بیس سے اوپر لے جائیں گے بجٹ تک بیس قومی سمبلی کہہ راکین بیس قومی سمبلی کہہ راکین ہو جائیں گے بجٹ تک انشاءاللہ تالہ اور راجہ صاحب پھر کیا آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا نا آپ ایک پارلیمانی گروپ کے طور پر امرج کی ہیں تو آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی رکھیں گے کہ یہ ہی ہے ہمارے تحفظات ہے صرف جنگیر ترین کا کیس نہیں ہوگا کچھ اور چیزیں بھی آپ سامنے رکھیں گے وہ کیا ہوں گی نہیں نہیں ندیم بھائی ہمارے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری صرف ایک ہے ایک تو جانگیر ترین صاحب کو انصاف ملے جو لوگ وفاق میں سازش کر رہے تھے حاقی محکموں نے منع کر دیا کہ آپ نے کسی قسم کی ان کے خلاف کوئی اسی سازش کا حصہ نہیں بن ان لوگوں نے یعنی کہ پنجاب حکومت جو ان میں شاید وزیرین پتا ہے کہ نہیں پنجاب حکومت کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے خلاف کاروائی کرے ان کے ان کو ان کے خلاف انتقامی کا تو یہ پارلمانی جو نے بنائے ہیں پنجاب حکومت کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے تھے وفاق میں بیٹھ کے وہ کون شخص ہیں جو پنجاب کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب میں نام لے رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب پنجاب حکومت کو وزیر اللہ صاحب کے علم میں ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا لیکن کل رات جب ہم نے یہ میسج میڈیا میں آیا تو آج ان کے دفتر نے ہمارے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور میرے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا انہوں نے کہ آپ آئیں ملیں اور اپنے تفضیات بتائیں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر بھی وزیر اللہ صاحب کو علم ہے کہ یہ پچیس لوگ اگر ہوں گے تو بجٹ پاس ہونا ہے اور ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہم ران خان ہمارا لیڈر ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پچیس لوگ جو ہیں یہ وزیر اللہ سے ملے گے اور وزیر اللہ صاحب کو بتائیں گے کہ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ زیادتیاں وزیر اللہ صاحب ختم کریں گے تو انشاءاللہ کیا زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں راجہ صاحب آپ کچھ گنوائی دیں کیا زیادتی ہوئی ہیں ایک تو پی اے ان کے جو کوئی قریبی ساتھ کے خلاف تین چار مقدمات درج کی جو کہ جھوٹے ہیں ان کے فنڈز روکے گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے کوئی افسران جو مقامی طور پر کوئی لگوائے ہوتے ہیں ایم پی اے ایم این ایز نے ان کو تبدیل کیا گیا ہے اس طرح اور تیسری چوتھی بڑی بات یہ کہ انہیں بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں آپ کو یہ مراد دیتے ہیں آپ کو وزیر بنا دیتے ہیں آپ کو مامن خصوصی